بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کے حوالے سے ایک بات تو یہ دیکھیں کہ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا عام بات اللہ کو کسی نے دیکھا ہے تو the answer is no لیکن جب کوئی بندہ لفظ اللہ سنتا ہے یعنی اللہ کا نام سنتا ہے یا وہ خود اپنے مو سے اللہ کا نام لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے داخل میں اس کے باطن میں ایک حقیقت وارد ہوتی ہے اب ایک ایسی حقیقت جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اب ایک آدمی اللہ کے وجود سے انکار کر سکتا ہے لیکن غور کریں وہ انکار کس چیز کا کر رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں لیکن انکار کس چیز کا کیا جا رہے ہیں کچھ تو ہے نا جس کا انکار کیا جا رہا ہے کہتے ہیں یہ نہیں ہے یعنی اصل میں کیا ہے جملہ یہ ہے اللہ ہے آپ کہتے ہیں اللہ نہیں ہے تو بھئی نہیں کس کی نفی کس کی کر رہے ہیں اللہ کی جو ہے غور کریں مفہوم یہ ہے بعض اببہ نے یہ بتائی کہ اللہ کا نام سن کر ایک حقیقت ثابتہ انسان کے اندر داخل ہوتی ہے اور شعور اس کا دباؤ محسوس کرتے ہیں اس حقیقت کے معنی اور مفہوم اگر ذہن یا شعور پر پوری طرح واضح نہیں ہیں تو وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں دراصل وہ یہ بتا رہا ہے کہ جس اللہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اس اللہ کو اس کی شعوری فہم تسلیم نہیں کر رہی یعنی جب وہ اللہ کا انکار کر رہا ہے تو اصل میں کیا کر رہا ہے وہ یہ اقرار کر رہا ہے کہ میری شعوری فہم اس کو اکاموڈیٹ نہیں کر رہی سمجھ نہیں رہی اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہی تو روحانیت کے ماہرین جو ہیں انہوں نے پرابلم کو سمجھتے ہوئے نگاہ کی کارکردگی کو واضح کیا اور بتایا کہ اس کی تین طرزیں ہیں نگاہ یعنی تاکہ وہ دیکھنے کے قابل ہو سکے تو اس کی مدد یوں کی کہ اسے سمجھانے بڑھ گئے کہ نگاہ کیسے کام کرتی ہے اب پہلا یہ انہوں نے کہا کہ یقین کا علم ہونا پھر این الیقین یعنی یقین کو دیکھ لینا اور حق الیقین یعنی یقین کی حقیقت سے واقف اور آگاہ ہو جانا اب اس کی مثال حضور مرشد کریم کیسے دے رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص ہے جو آئینے میں اپنا عقص دیکھ رہے ہیں مگر آئینے کی صفات یا خصوصیات اس شخص پہ واضح نہیں ہے یعنی اس کو یہ نہیں پتا کہ بھئی یہ آئینہ کیا چیز ہے وہ تو بس اپنے جائے اپنا آئینے میں اپنا عقص دیکھ رہے وہ اتنا جانتا ہے کہ مجھ جیسا ایک انسان جو ہے میرے سامنے کھڑا ہے اب دیکھنے والے کو یہ علم ہونا یا اس کو یہ یقین ہونا کہ وہ خود کو دیکھ رہے تو یہ حالت یقین کا علم ہوئی یا علم اليقین ہوئی اب اگر دیکھنے والا یہ جانتا ہے کہ وہ آئینے میں اپنے عقص کو دیکھ رہے ہیں لیکن وہ آئینے اور اپنے عقص کی حقیقت سے نہ واقع ہے اسے یہ تو پتہ ہے میں عقص دیکھ رہا ہوں یہ جو کچھ دیکھ رہا ہوں یہ میرا میں نہیں ہوں یہ عقص ہے تو یہ جو عقص کو جاننا ہوا یہ لیکن ابھی وہ اپنی اور آئینے کی حقیقت تک نہیں پہنچا تو اس حالت کو یقین کو دیکھنا کہیں گے یا حین اليقین کہلائے گا لیکن اگر دیکھنے والا اپنی آئینے کی اور اس میں بننے والے عقص کی حقیقت وہ جانتا ہے یعنی اسے یہ معلوم ہے کہ وہ آئینے کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں آئینے کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں تو اس حالت کو یقین کی حقیقت سے واقف ہو نا یا حقیقت یقین کہا جاتا ہے تین درجے ہو گئے نا نگاہ کے ایک یہ کہ آپ کو صرف یہ پتہ ہے کہ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں دوسرا یہ کہ آپ کو پتہ ہے میں اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں میں اپنا عقص دیکھ رہا ہوں تیسرا یہ کہ آپ کو آئینے کی بھی پوری حقیقت معلوم ہیں اپنی بھی اوقات پوری معلوم ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئینے نے مجھے اپنے اندر جذل کر کے مجھے دکھا رہا ہے آئینہ اپنے اندر مجھے جذل کیے ہوئے ہیں جب آئینے پہ ایکس بن رہا ہے تو آپ کیا ہو رہا ہے آپ کی روشنی کی لہریں اس کے اندر گسی ہوئی ہیں آپ کو وہ جو اس نے جذل کیا ہے وہ آپ کو دکھا رہا ہے یعنی آپ کو اس کی لہریں وہاں سے آپ کے ذہن کی سکرین تک منتقل ہو رہی ہیں اور آپ ذہن کی سکرین کو دیکھ رہے ہیں تو جب یہ باتیں معلوم ہوں گی تو آپ کہیں گے یہ حق و یقین کی حالت ہوگی اب نگاہ یعنی دیکھنے کا قانون کہ کہ ہر چیز دوسری چیز کو اپنے اندر جزد کر رہی ہے اور جزد کر کے دوسرے کو دکھا رہی ہے اب اپنی ذات میں دیکھنے والوں کا مشاہدہ ہے جو لوگ اپنی ذات میں دیکھنا سیکھ لیتے ہیں ان کا بتان ہے کہ ہمیں یہ مشاہدہ ہے کیا کہ ہر چیز خود کچھ نہیں دیکھ رہی ہے بلکہ کسی کے دیکھنے کو دیکھ رہی ہے کسی کے دیکھنے کو دیکھ رہی ہے یعنی ہم کہتے ہیں ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں تو آنکھیں تھوڑی دیکھ رہی ہیں آپ تو آنکھوں کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں یعنی آنکھ دیکھ رہی ہے نا نہیں آپ کا ذہن دیکھ رہا ہے اور وہ آنکھ کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں واضح ہو گیا یہ بات مثلا جب کسی گلاب پہ ہماری نظر پڑتی ہے تو ہم گلاب کو براہ راست نہیں دیکھتے بلکہ ہمارا ذہن پردہ چشم پہ بننے والے گلاب کے عقس کو دیکھتا ہے ہماری ذات گلاب کے عقس کو اپنے اندر جذب نہ کرے تو گلاب آنکھوں کے سامنے ہونے کے باوجود اسے نہیں دیکھ سکتے یعنی اگر ذات کسی چیز کے عقس کو اپنے اندر جذب کر لے تو پھر اس چیز کے سامنے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ذات نے جب کسی چیز کو اپنے اندر جذب کیا تو وہ چیز دکھے گی چاہے آنکھیں کھلی ہوں آنکھوں کے سامنے گلاب ہو یا آنکھیں بند ہوں یا گلاب موجود نہ ہو پھر بھی دیکھ لیں گے اب کیونکہ ذات نے جس چیز کو جذب کر لیا یعنی اگر گلاب آنکھوں کے سامنے نہ ہو تب بھی ذات اسے دیکھ سکتی ہے اب یہ نظریہ رنگ و نور جو ہے وہ اس بات کو لے کر یہ کہہ رہا ہے کہ ساری کائنات ایک آئین ہے ساری کائنات ایک آئین ہے آئینہ کسے کہا ہے؟ یہ جو روشنی ہیں کائنات میں پھیلی ہوئی یہی روشنی آئین ہے اور یہی روشنی بزاتے خود مختلف روپ بدل بدل کر مختلف مظاہر مختلف صورتوں میں ظاہر ہو رہی ہے اور ہر صورت میں روشنی دوسری صورت کو دیکھ رہی ہے یعنی سب کچھ روشنی بنا رہی ہے روشنی ہی شاہد ہے روشنی ہی مشہود ہے اب باوجود اس کے اب ذرا اس کی مثال دیکھیں کہ جب انسان پر موت وارد ہو گئی باوجود اس کے کہ اس کے جسم کے تمام آزا یعنی آنکھیں اور دماغ سب کچھ موجود ہیں لیکن انسان کچھ نہیں دیکھ رہا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ روشنی جو آئینے کا کام کر رہی تھی اس روشنی نے اس مادی جسم سے اپنا رشتہ منقطع کر لی ہے حالان اس مادی جسم پر پڑ بھی رہی ہے لیکن مادی جسم نے چونکہ اندر سے خود کو ڈس آسوسیٹ کر لی ہے اس کی ذات نے خود کو اس جسم سے ڈس آسوسیٹ کر لی ہے لہٰذا اس کو نہ روشنی دکھ رہی ہے نہ روشنی کے بنے ہوئے خد و خال دکھ رہے ہیں ٹھیک ہے؟ قانون یہاں سے کیا بنا ہے؟ کہ جب ہم کسی چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو پہلے وہ شیعہ ہمارے مشاہدے میں آتی ہے پھر اس شیعہ کے بارے میں ہمارے اندر شعور و فہم اُبھرتا ہے جو شیعہ کے تعارف کا ذریعہ بنتے ہیں جب تک شیعہ مشاہدے میں داخل نہ ہو یا شیعہ کی تلاہ روح سے شعور میں منتقل نہ ہو تو ہم کسی شیعہ کے بارے میں کوئی معنی متعین نہیں کر سکتے اب دیکھیں نا جیسے ہم کسی چیز کا نام لیتے ہیں تو پہلے اس نام کے خد و خال ہمارے روح میں وارد ہوتے ہیں مثلا جب سورج کہا جاتا ہے تو سننے والا یہ اتنی دیر سے اب میں یہ گلاب کی بات کر رہا تھا تو آپ نے اپنے اپنے ذہن کی سکرین پہ گلاب دیکھے یا نہیں دیکھے اسی طرح جب سورج کی بات کی گئی تو سورج کہا گیا تو سننے والا اپنے باطن میں سورج کو محسوس کرنے لگتا ہے کرتا یا نہیں پھر جب وہ سورج کو محسوس کرے گا تب جا کے اس کی مانویت سورج کی شکل و صورت مانی اور مفہوم اسے واقف ہوتا چلا جائے گا ٹھیک ہے نا جب ہم روزانہ یہ ظاہری آنکھ سے جس سورج کو دیکھتے ہیں وہ باطن میں موجود سورج سے یکسر مختلف ہے وہ باطن میں موجود سورج سے یکسر مختلف ہے وہ اس جیسا نہیں ہے جیسا باہر والا سورج ہے جو باطن کا سورج ہے وہ ڈیفرنٹ ہے مادی آنکھ سے مادی آنکھ کے ذریعے سورج کو دیکھنے سے یہ تاثر ملتا ہے کہ سورج کے اندر گرمی اور حرارت ہے اور یہ حدت اور حرارت رنگ اور روشنی کی شعوں کے ذریعے زمین تک پہنچ رہی ہے لیکن روحانی آنکھ سے دیکھنے پہ سورج ایک بہت زیادہ سیاستوے کی طرح نظر آتا ہے اور اس میں اپنی کوئی حدت یا کوئی روشنی یا کوئی رنگ نہیں ہے وہ اصل میں ہماری دنیا کی روشنیوں کو واپس گرم کر کے بلٹا رہے ہیں اسی طرح جب ہم اپنے سیارے کو دیکھتے ہیں تو سیارے کی اوپر اور اردگرد سیزا میں جو روشنیاں ہیں ان کو سورج کی روشنیاں قرار دیتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ سورج کی روشنی کی وجہ ہے یہ جو ہمیں سارا روشنی دیکھ رہی ہے یہ سارا سورج کی روشنی ہے جبکہ روحانی آنکھ یہ دیکھتی ہے کہ یہ سیارہ جو ہے یہ بزاتے خود روشن یعنی سیارہ جو ہے وہ بزاتے ہی روشن ہے اسی طرح سیارے پہ چلنے پھرنے والی مخلوق بھی روشن ہے روشنیوں سے بنی ہوئی ہے یہ سورج کے اندر جو ظاہری آنکھ سے جو تیزی نظر آتی ہے وہ دراصل زمین یا کسی سیارے سے نکلنے والی روشنیوں کا انعقاس ہے روحانی آنکھ جس طرح سورج کو دیکھتی ہے وہ ایک ایسی حقیقت ہے جس میں کوئی تغیر نہیں ہے ظاہری آنکھ سے نظر آنے والا سورج صبح کچھ دوپہر میں کچھ شام میں کچھ بالکل ہی ڈیفرنٹ منظر پیش کرتا ہے یا نہیں یعنی اس میں ہر لحظہ تغیر اور تبدیلی نظر آ رہی ہوتی ہے یعنی جو مادی آنکھ کے سامنے موجود سورج ہے اس کی کیفیتیں ہر لمحہ ہر آن تغیر اور تبدیلی سے گزر رہی ہیں تو ہم اس کے باوجود اسے حقیقت مان رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی جبکہ سیدھی سی بات ہے قانون ہے کہ حقیقت میں نہ کوئی تغیر ہوتا ہے نہ کوئی تبدیلی تو اگر کسی چیز میں تغیر اور تبدیلی ہو رہی ہے تو وہ کیا ہوا وہ کیا ہوا ظاہر ہے وہ حقیقت نہیں ہو سکتی جس میں تغیر اور تبدیل ہو رہا ہے وہ فکشن ہے یس یا نو جب روحانیت کا لفظ ہم ادا کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی ایسی طرز فکر کا تذکرہ کر رہے ہیں جو دنیا میں رائے تمام مادی علوم سے حاصل ہونے والی طرز فکر سے الگ ہے روحانیت جب کہتے ہیں تو اصل میں ہم ایک ڈیفرنٹ طرز فکر کا تذکرہ کر رہے ہیں اور وہ جو ڈیفرنٹ طرز فکر ہے کس چیز سے ڈیفرنٹ ہے وہ جو دنیا میں علوم رائے جائیں خواہ ان کا تعلق طبیعات سے ہو نفسیات سے ہو یا مابادن نفسیات یا مابادن طبیعات سے ہو اب ویسے دیکھا جائے تو کیا ہے ہر علم جو ہمیں روشنی دے رہے ہیں ہر علم بزاتے خود روشنی ہے لیکن بات وہی ہے کہ ہم روشنی کو سمجھے ہی نہیں ہم کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی یہ فیزکس کی کتاب تو پھر مومبتی تھوڑے یہ کہ ہم اسے روشنی مان لیں اب شعوری طور پر ہم جو کوئی دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہی ہیں کہ یہ مادی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن جب ہم روحانی آنکھوں سے دیکھنے کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم دراصل مادی آنکھ وہ بطور ایک دیکھنے کا واسطہ یا ایک میڈیم سمجھ رہے ہیں روحانیت میں دیکھنے کا مطلب ہے کہ ہم فرق کیا ہے مادی زون میں آپ کہتے ہیں میری آنکھ میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں روحانیت کہتی ہے آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آنکھوں آنکھ نہیں دکھا رہی آنکھوں کے ذریعے آپ کا ذہن دیکھ رہے ہیں آپ کی روح دیکھ رہی ہے آپ کی ذات دیکھ رہی ہے آپ ذہن کے دیکھنے کو آپ کی ذات دیکھ رہی ہے اس طرح درجہ بندی ہو گئی کہ مادی جسم ہمارے دیکھنے کا ایک واسطہ یا میڈیم ہے اور ہم کسی چیز کو نہیں اس کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں یعنی جب ہم پانی کو دیکھتے ہیں تو فیل واقعہ ہم پانی کو نہیں بلکہ پانی کے دیکھنے کو دیکھتے ہیں اس کو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ پانی ہمیں دیکھتا ہے اور اپنے دیکھنے کے عمل کو ہمیں منتقل کرتا ہے یعنی وہاں سے کچھ لہریں ہمیں منتقل ہو رہی ہیں اور ہم اس طرح سے پانی کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں اب یہ جو براہ راست دیکھنے والی نظر ہے یہ کیا ہے یہ اصل میں کائناتی شعور ہے گویا دیکھئے کتنی چھوٹی سی بات میں سے گزار کے مرشد کریم ہمیں یکدم کائناتی شعور سے روشنات کر آ رہے ہیں ایک ہے انفرادی شعور ایک ہے نوئی شعور اور ایک ہے کائناتی شعور اور یہ جو راست نظر ہے یہ ہے کائناتی شعور کی نظر یہ جو کائناتی شعور ہے یہ ہے اصل یہ ہے صحیح شعور اب یہ کائناتی شعور یا کائناتی نظر وہ جہاں بھی ہوگی جیسے بھی دیکھے گی وہ ایک ہی طرز رکھتی ہے اس میں وقت اور مقام کی تبدیلی سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ جس طرح ایک آدمی پانی کو پانی دیکھتا ہے اسی طرح انسان کے علاوہ تمام مخلوقات چرندے پرندے اور درندے ہر نو کا ہر فرد پانی کو پانی ہی دیکھتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انسان نے پانی کو پانی دیکھاؤ اور شیر نے پانی کو دودھ دیکھاؤ جس طرح انسان لوہے کو سخت محسوس کرتا ہے اسی طرح چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک ہر مخلوق اور ہر مخلوق کا ہر فرد ہر نو کا ہر فرد لوہے کو سخت ہی محسوس کرتا ہے یہ کائنات میں پھیلے ہوئے تمام مناظر اسی قانون کے پابند ہیں آدمی آنکھ اٹھا کر چاند کو جس شکل و صورت میں دیکھتا ہے ایک چکور بھی چاند کو بلکل اسی شکل و صورت میں دیکھتا ہے جس طرح آدمی پانی سے اپنی آنکھوں کو سراب کرتا ہے بلکل اسی طرح گائے بینس بیڑ بکری اور دوسرے تمام جاندار یہ پانی سے ہی اپنی جسمانی نشنما کا کام لیتے ہیں اب ایک گرہ کی جڑیں بھی پانی کو پانی سمجھ کر اسے استفادہ کرتے ہیں جس طرح انسان اور دوسرے جانور پانی سے نشنما پاتے ہیں پھول پتے بھی پانی ہی کی بدولت خود کو ترود تازہ اور شاداب رکھتے ہیں جس طرح ایک سانپ دودھ کو دودھ سمجھ کر پیتے ہیں اسی طرح ایک میمنہ بھی دودھ کو دودھ ہی سمجھ کر پیتے ہیں یہ ہے وہ مشترک نگاہ جو ساری کائنات اور کائنات کے تمام افراد میں یکسان طور پر کام کر رہی ہے حاصل ایک کلام یہ ہوا کہ کائنات کے اندر جتنی نوے ہیں اور مخلوقات کے پھر جتنے بھی افراد ہیں یعنی ان انواع میں آگے جتنے بھی افراد ہیں ان سب میں اصل میں ایک ہی نظر کام کر رہی ہے اور نظر کا ایک ہی قانون کام کر رہی ہے یہ جو کہکشانی نظام ہے ان کا اور ہمارا بڑا مستحقم رشتہ ہے یہ سب سے بات پہلے تاجدین بابولیہ نے کہی پھر یہی بات حضور کلندر بابولیہ نے فرمائی یہی بات حضور مشد کریم نے فرمائی بھی اور لکھی بھی اور بارہا لکھی بار بار لکھی مختلف کتب میں لکھی کہ یہ جو خیالات پہ در پہ ہمارے ذہن میں آتے رہتے ہیں وہ دوسرے نظاموں اور آبادیوں سے میں موصول ہوتے ہیں نور کی یہ لہریں ایک لمحے میں روشنی کا روپ دھار لیتی ہیں اور روشنی کی یہ چھوٹی بڑی لہریں ہم تک بے شمار تصویر خانے لے کر آتی ہیں انہی تصویر خانوں کا نام ہم وہما خیال تصور احساس اور تفکر رکھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لوگوں مجھے پکارو میں سنوں گا مجھ سے مانگو میں دوں گا کسی چیز کو جاننے یا پہچاننے کا ذریعہ اس کا حیولہ اور اس کے مظاہراتی خد و خال ہوتے ہیں یعنی جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کا ایک حیولہ نظر آتا ہے جس میں کچھ خد و خال ہوتے ہیں جو اس کا اظہار کر رہے ہیں مظاہراتی خد و خال ان مظاہراتی خد و خال کو ہم ایڈنٹیفائی کر کے شناخت کر کے کسی نے کسی نام سے بلاتے ہیں جیسے یہ چاند ہے یہ سورج ہے یہ ستارے ہیں یہ زمین ہیں یہ آسمان ہیں یہ زمین کے اوپر بسنے والی مخلوق ہیں حیوانات ہیں نباتات ہیں جمادات ہیں جنات ہیں زمین کے اندر بسنے والی مخلوق ہیں یہ حشرات الارض ہیں وغیرہ وغیرہ یہ سارے نام کہ نام کہیں نام دراصل کسی چیز کے جسمانی مظاہرے کی شناخت کا ذریعہ ہے دوبارہ ارز کرتا ہوں نام کسی شیئے کے جسمانی مظاہر کی شناخت کا ذریعہ ہے جب ہم چاند کہتے ہیں تو چاند کا نام ذہن میں آتے ہی چاند کی شکل و صورت آ جاتی ہے اب ذرا سا رکھیں تو آپ کے ذہن میں چاند چودویں کا چاند آفتاب اور ساری مہتاب پوری طرح جلوہ فگا نظر آئے گا اس کی چاند کی شکل و صورت آ گئے جب ہم کسی انسان کو زید عمر یا بکر کہہ کر پکارتے ہیں تو کیا ہوتا ہے دراصل ہم ان جسمانی خد و خال کا تذکرہ کرتے ہیں جو ہماری ظاہری آنکھوں کے سامنے ہیں لیکن جب ہم بات کو گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ حقیقت منکشف ہو جاتی ہے کہ نام دراصل ایک علامت ہے اور اس کے اوپر فنا وارد ہو جائے یا گوست پوست کا جسم دنیا سے مخفی ہو جائے تو زندگی برقرار نہیں رہتی بل فاضے دیگر جب ہم کسی چیز کا نام لیتے ہیں تو ہماری مراد کس شیعہ کا جسم یا اس کے خد و خال ہوتے ہیں کس شیعہ کی زندگی یا رونی ہوتے ہیں آج دیکھیں نا کتنی خبریں آئیں کتنے لوگوں کے فوتیدگی کا اب وہ سوات مراکبال کے انشاءات آزاد خان فوت ہو گئے اب ان کی فوتیدگی کی تلا سے کیا ہوا جب نام آیا کہ بھی وہ آزاد خان تو ہمارے جو انہیں جانتے ہیں ان کے ذہن میں ان کی شبیع ابری ان کی تصویر ابری ان کے خد و خال ابرے آزاد خان کی شخصیت کیا تھی ان کی روح کیا تھی ان کی زندگی کیسی تھی یہ تو ہمارے ذہن میں نہیں آ رہا لیکن اگر کوئی بندہ روحانی آنکھ رکھتا ہوگا تو وہ ان کی شخصیت کو ان کی اس کو دیکھ لے گا ٹھیک ہے یہ جو زندگی ہے یہ نام کیا یہ نام سب سے بڑا مفروض ہے بھئی آپ ایک بچے کا ایک نام رکھتے ہیں کس نے نام رکھا بچے نے تھوڑے ہی رکھا اللہ نے ازاد نام رکھ کے ٹیک لگا کے تھوڑے ہی بھیجا وہ تو یہاں ماں باپ نے اپنی چوائش سے نام رکھا دیکھیں آپ کس نے نام رکھا تو یہ نام ایک مفروض ہے تو جسم بھی مفروض ہے اس مفروضہ جسم میں دور کرنے والی زندگی حقیقت ہے ہم اس حقیقت کی طرف متوجہ ہی نہیں ہیں ہم بندے کے نام میں انٹرسٹڈ ہیں ہم اس کی شکل میں انٹرسٹڈ ہیں ہم اس کے ظاہری خد و خال میں انٹرسٹڈ ہیں تو اسی طرح ایک اور مثال دی ہے حضور مشد کریم نے کہ جب ہم کلم کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں لفظ کلم کہ ہجے کاف لام میم نہیں آتے جیسے ہم قرآن کہتے ہیں تو کاف پیش رے الف مد آت نون ساکن یہ نہیں آتا بلکہ قرآن سے مراد ایک ایسی چیز جس کو پڑھا جاتا ہے وہ آتی ہے بلکہ اس کے مقصود اعصاف جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں جب ہم کلم کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کلم کی شکل و صورت یا خد و خال نہیں بلکہ اس کا وصف آتا ہے اور کلم کا وصف کیا ہے کلم لکھنے کے کام آتا ہے اب خیالات کو شکل و صورت دینے اور مفہوم کو تحریر کی شکل میں کاغذ پر منتقل کرنے والے انسٹرومنٹ کا نام کلم ہے اب کلم ایک جسم ہے لیکن اس کا وصف اس کی زندگی کیا ہے کہ وہ یہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے نہیں وہ اس کو جو ذہن جس کے ہاتھ میں ہے وہ اس کے خیالات کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں ہاں یا نہیں اسی طرح موجودات کے اندر جس قدر نوئے ہیں ان نوئے میں جس قدر افراد ہیں ان میں سے ہر فرد کا کوئی نہ کوئی نام ہے اب اللہ تعالیٰ کا بھی ہر اسم ایک چھپاوا خزان ہے اور وہ لوگ جو ان خزانوں سے واقف ہیں جب اللہ کا نام زبان سے ورد کرتے ہیں تو ان کے اوپر رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہوتی ہے عام طور پر اللہ کے ننانوے نام مشہور ہیں اگرچہ اللہ کے ناموں کی تعداد بہت زیادہ ہے اس بے بیش بہا خزانے سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہر نام کی تاثیریں اور ان کو پڑھنے کے طریقے الگ الگ ہیں اب کسی اسم کی تقرار سے کیا ہوتا ہے کہ دماغ اس اسم کی نورانیت سے مامور ہو جاتا ہے بھر جاتا ہے اور جیسے جیسے اللہ کے نام کے انوار اللہ کے نام کے انوار دماغ کے اندر زخیرہ ہوتے ہیں اسی مناسبت سے بگڑے ہوئے کام بنتے چلے جاتے ہیں اب لفظ دیکھیں اللہ کے نام کے انوار تو انوار کسے کہا خیالات کو اللہ کے نام سے اسوسیئیٹڈ خیال تھوٹ جب دماغ کے اندر بھرتے ہیں زخیرہ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس خیالات کی ایک کیا کہتے ہیں پیٹی اور کھل جاتی ہے کچھ اور باتیں سامنے آتی ہیں تو اس سے پھر راہیں آسان ہو جاتی ہیں بشرتے ہم اس طرف متوجہ ہوں جس طرح اسماع الہیہ کے مصبت اثرات مرتب ہوتے ہیں اسی طرح گناہوں کی تاریخی انسان کے اندر کی روشنی کو جھندلا دے کتاہیوں اور خطاہوں سے انسان کسافتوں اور اندھیروں اور تافن سے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ کے نور سے دور ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کے نور سے دوری سے کیا مراد ہے یہی نہ کہ ہم اللہ کی بات سن رہے ہیں اللہ کی بات سمجھ نہیں رہے ہیں یہی نہ کہ ہم کلام پڑھ رہے ہیں اللہ کا لیکن اس کا مفہوم نہیں سمجھ رہے ہیں اس کے اندر موجود خیالات یعنی اس کی نورانیت سے آگاہ نہیں ہو رہے تو اسمِ ذات اللہ کے علاوہ اللہ کا ہر اسم اللہ کی کسی نہ کسی صفت تنام ہے اللہ کی ہر صفت فعال اور متحرک ہے ہر صفت اپنے اندر طاقت بھی رکھتی ہے اور زندگی بھی رکھتی ہے جب ہم کسی اسمِ الہی کا ورد کرتے ہیں تو اس اسم کی طاقت اور تاثیر کا ظاہر ہونا ضروری ہے اگر مطلوبہ اور دلخانتائج اور فوائد حاصل نہیں ہو رہے ورد کرنے کے باوجود تو اسمِ انسان کی اپنی کوتاہی اور طرزِ عمل میں خطاکاری کا دخل ہی ہو سکتا ہے ورنہ تو اللہ کا نظام ایسا ہے کہ ہر چیز اپنے قائد اور قانون کے مطابق ضرور اثر رکھتی ہے پیش دو secر عمل